صلی اللہ محمد و علی محمد و عجل فرجہ مشریف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما ہوا احلو الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الاح العالمین سیدنا الممجد بشیرنا المسدد المصطفى العمجد ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و عجل فرجہ مشریف وعلى آل بیتہ التیبین التاہرین المعسومین المظلومین لانسیما بقیت اللہ فی العرضین امام زماننا ها ضهجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و جعلنا من خیر اعوانه و انساره رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدت من لسانی یفکہو قولی السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو سبیدنا مجھے مجھے سبیدنے پاتمہ مجھے اللہ، ماٹی فاتمہ معصومہ کم السلام علیکم و سبیدنے پورم و سبیدنے پیدنے پیدا منکی در بیجال اور شخص ازام و ایک ورمجی چیز شخص موید سلام یا حسین علیہ السلام رجب المرجب ابو طالب علیہ السلام و سلام اور بھی اس کیا کہ رجب المرجب تک ہے بیسطہ پیمبر دنہی جوہاں محمد پیس پیس پی اپنی اپنی ہوئی سے اپنی ہوئی اور ایک ہے کہ رجب مرجب تک ہے کہ وہ رجب اللہ سبحانہ و تعالی لہذا میں بہتا ہوں بہتا ہوں رجب 27 رجب و اپنی ہوئی سے بہتا ہوں رجب المرجب دعا ہوں سلامتی امام ضمانہ فراجہم الشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل وليک لحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی حضہ الساہہ وفی کل ساہہ وليا وحافظا وکاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتا تسکنه ورضا کتوء و تمتئه فیها تویلا برحمتک امین يا رب العالمین امین 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 رجب 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 اران ورد امین برمان بیثت ورد امین 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 حضرت ابو طالب عزت برای عزت اللہ جیسے لگا اس دور امین ابو طالب عزت عبد المطلب علیہ السلامہ اسلامی ویدیو محمد محمد کیا پھر اس کی حضرهایت تاریخ انسانی تاریخ آشار سید البتحا ساکی الحجیج انسانی تاریخ مقا جنگ و ر anchovے پر آنسان اور وہ ایک عاملہ علیہ وسائید تاریخ آنسان انسانی تاریخ آنسان بھی حج دیواری استراد اس قرق کی تککتے دیب ہے کے لئے مخصد آرت حجاج و انہوں نے کریں اور وہ workload و حضرت ابراہیم صلاة و السلام حضرت ابو طالب صلاة و اسلام سلام علیہ السلام و اس مسائلندوں کی اس ieنا ملین از اول پورز طالب ب demo؛ریہم صلاة و اسی تلیر راہ یر طائب و قنیت کو مطلع Vi tudo پر سالا و سلاموںussen من علی Меня عبداللہ اللہ علیہ وسلام اسلام اس نے اللہ کھانے کے منتین والد صحی کرتا لھی اچھا آج نے آمن ابود سالا و سلام علیہ وسلم لیکن السبع ل datünk اچھا دودگو خ 있었روں طور کھانی فاتما بنت عسد صلاب اللہ علیہ اچھا طرح ستہ قیلی پسی کرتا ل nationale علیہ وسلم کی تب والد صحیرت بس number رفضہ محمد پیسی پہنے میں نے ابو طالب ماہ صلاحہ علیہ وسلم اسلام بھی 35 وقت رفضہ محمد پیسی پہنے میں حضرت عبد المطلب السلام پر کاظر وسلم کی چیزتہ پہنے میں ہے اس نے حضرت محمد پیسی پہنے میں بھی حضرت ابو طالب علیہ السلات heroic حضرت ابو طالب علیہ السلات والی حضرت ابو طالب علیہ السلات والیہ السلیہ ان freelance کیا جای پانم اسی کے برنامی صادی علیہ وکان ویڈیرین حضرت صدایٰ طالب علیہ السلات والیہ dzیستی حars Gotib علیہ وسلم 같은데 بہک ڈیرین طور پر حضرت Eco ابو طالب علیہ السلات والیہ السلام حضرت رضی سلیہ السلام اور خیالج حیالی انہیوں کو شاری خدا محمد رشکل کیا mentre تصمیت کی احساسی حصول ہے کہ بار سرچ سال کے لئے آج کیا رہا تھا اور اکنومیات کی ضرورت کیا رفتی محمد اور سبب اس کے چارے خوش میں انہوں نے تو پہلے میں ایک آمد کیا تھا جو انہوں نے ایک کوئی خوش میں تھا نمی ہے شیعب ابی طالب اس کے حدث انہوں نے اس کے لئے بات خوبصورت ابو طالب علیہ السلام Tourist deserved ح virus میں نہیں انہی ن��� ہوگی رہناEveryود علیہ وسلم میں ہماری رہا سلسکتے ہوگا د MUG جائے دیکھنے پxi plant میں ایا حروم کا کرتے ہیں اور من کے ذ spann crouch کاغتم Putting علیہ وسلم جب že تو کیا دیوام کی شروع کر رہا حدود ہے و حضرت علیہ وسلم نے وہ پی Snapdragonandoori کے بارے حادت ہے آلہ علیہ کو پر سیوں کے مجھے میں پر سی کے پر سیچی طور پر سی ایچی طور پر سی جانبی پر سی چھوٹا ہے اگر وہ اس درمی سے پر سی آلہ علیہ خاتیجہ الکبرہ پیسی پیل کردہا ہے محمدی پیسی پیام اپنی پیسی آلہ علیہ وسلم فاتیمہ ظاہرہ فیلی ہماری کہ وہ اس دکھ دے دن مجھے پڑا ہوں that year was announced aún Al-Huzn the year of sadness which means that Prophet Muhammad peace be upon him commemorated the death of حضرت Abu ksiya wa lai災 and Lavi Khatija s publicly علیہ for whole year so it has been announced a'm Al-Huzn year of commemoration one second thing is that after حضرت ابو طالب علیہ السلام میں بہت سے پر ہمارے جسے شئب ابو طالب پارتا ہوا حضرت ابو طالب علیہ السلام اور پہنی خطیجہ کبرا علیہ السلام علیہ السلام انہوں نے پر اپنے بعد ذہن میں ایک بہت سے پہلے ہیں اپنے پڑے اور ایک ایک اکردل پر محمد پیسی کے لئے اور قرآش انہوں نے اکردلی کیا پہلے پر محمد پیسی کے لئے کہ اللہ سبحانہ وقت مکہ محمد الحسنی کے پاس اس و اچھے مکہ نہیں جاڑی واقعہ محمد اور اس نے اس لحے میں جو متنمتی کے لیے تاہیر میں کہ یہاں میں قوی چکہیں کہ حضرت ابو طالب اللہ لیتا خواہد ہے میں میں نے اس سے زیادہ محسوس ہے ہم ان کے پاس کو شاہد کرنا۔ کبھی وہ مجھے پاس عائیر میں اللہ سبحانہ تعالی میری مرضی هو محمد سے پسکتا جائے گا مکہ پسکتا ہے عمران علیہ السلاہ السلام ابو طالب علیہ السلام اللہ بیشی الاسلام امیر المومین علی ابن ڈالب حیلہ السلام کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم من نکاہ وک première ناعتدا کہ بازارخ층ہ ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جو ایک دیکھنے کے لئے کہ وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اگر پہنچا محمد پیس پیس پیر پہنچا اور حضرت عبد المطلب علیہ السلام اطلاقا ہے اور آمینہ بہتاک جو آمینہ ہے کہ اس خود کی نام محمد اور اس میں اس نے اس کے محباب ہے پہنچا نہیں تھا جو حضرت عبو طالب علیہ السلام جہاں اگر رہا اور اس پر امیدہ کیا اس سلوگان کیا اور من اپنی حبیقت میں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ ایک بنا میں سے محام کوئی اس کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لكن میں ایک ایک باستیار کا ایک باستیار کیا وہ سنت کا جسنا ہے اس نے حضرت محمد پاکتا ہے اس کی طرح ایسا ہے حضرت ابو طالب ایک ایک دنیا میں ایک چیزوں میں اگرام کرتا ہے کہ امیر مومین و ابن ابن طالب بلکہ بہترینی ہے جب کفر کفر اور مشرکین کیا وقتا ہے تصورتا ہوتا ہے کہ آپ کو رشت سے علاقا ہے رجت سے علاقا ہے کہ آپ کو رشت سے علاقا ہے اور یا امید مجھے اور اوپنی مجھے ایسا باقافی ہے جو آپ کیا ہے کیا آپ اتفاد ہے جو آپ کی طرف کیا ہے جو آپ نے آپ کو بھی کیا ہے اور آپ کے لیے ہے تو انہائیٰ فرحت رکھائی کیا وہ احساس ہے بادراہ soi کوگاگا سانچہ ہے کیا ساتھ حonse کی ہمارے ساتھ Workshop کیا خوص فقط ایک پر ا mãرند کر ساتھ آپ نے ج اور ممہنمین بن ایبھی تالی کوتنم جانب میں وہ حاصل بھی کرناعمل امر بن ابداد ووڈ حاج جہا تو ایمان رو faço کیا voorات کا احمد نے اس تیٹل سمکتا ہے جلد احمد صرف تو سلسل احمد وقت دانتا ہے کہ جلد احمد اور احساس جلد کفر اور نہیں تلسل اسمیں امیر المومنون ابن ابی تالب ہوای اسلام میں یہ سب دیارا ہے سب کو دیارا ہے ما احمد صرف احمد صرف ہے تو سب کو دیارا من اعبادتا ساکل احمد نے کہا کہ ایک یا صرف اللین صرف امر ابن عبدالعود is better than the worshipping of Thaqalain now just imagine that kind of battlefield even in that when امیر المومنین ابن ابی طالب went over there and he read the ridges he proudly announced that I am امیر ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم so that mean امیر المومنین ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم even after the departure of his father he was proud of him which mean you know we can't expect from امیر المومنین ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم that if forget I mean if for I mean you know God forbid I would like to say I mean if God forbid حضرت ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم would have not embarrassed Islam and will not have converted and will not have from the path of حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم into Islam then I mean I'm sure that امیر المومنین ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم would never announce proudly that who is my father because there was nothing personal in a thing that of course you know he knew that his father his kula imaan his father was a مومن and he and he accepted Islam and he protected حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم so anyway that's exactly what it is that Prophet محمد peace be upon him he announced about امیر المومنین اللہ علیہ وسلم that he is کل ایمان and then he proudly and not only that but also when he went to conquer the fort خیبر even over there you know when مرحب came and he introduced himself then حضرت امیر المومنین اللہ علیہ بنا تعالی بلا سلام ورہ انترد امیر المومنین اللہ علیہ وسلم ورہ سممیت عمی حیدر that my mother has put my name حیدر because of course you know the philosophy and the reason behind it was that they had been the the مرحب has been told that the one whose name is حیدر is going to kill you but at the end of the day even over there he introduced that he is son of Abu Talib صلی اللہ علیہ وسلم ورہ ورہ believe that he was محسن محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم he was a protection of Prophet محمد peace be upon him he was on the right path and also not only that but we read in Ziyarat of Warza There is nothing without any reason there is some reasons that we declare this and also we understand why we declare this it's time for a short break let's take a break and after short break we'll insha Allah come back and we'll provide the opportunity to all of you by opening our phone lines that you can call in and you can offer your condolences and you can congratulate insha Allah lady Fatima Ma'asoomah Qubh Salaam Alayha Stay tuned we'll be back shortly Allahumma Sala'ila Muhammad wa Ali Muhammad wa Jal Farajah Shreef Salaam Ya Hussain Alayhi Salaat Wa Salaam یا لها من عزة وهم يكنسون ریاض الجنان ویحملون الورود الى مرقد الامان یا لها من فخ وهم ينتسبون الى قنبر و الى فضهر موسیقی السلام عليك يا بنت ولي الله ومن زاوية اخرى يا اخت وليه موسیقی تتلوها عمّة ولي الله وترتفع الدعوات عرف الله بيننا وبينكم في الجنة موسیقی وَتَنْعَكِسُ فِي الْمَرَایَا طَلِبَاتٌ وَإِجَابَةٌ وَيْتَرَامَ الْخَادِمُونَ عَلَى عُقَدِ الشُبَّاكِ وَتَسِيلُ دُمُوعُهُمْ لِتَخْتَلِطَ بِمَاءٍ إِجَابَةٌ موسیقی فَيَنْهَلُ لُطْفُ السَّمَاءِ وَتُضَلِّلُ قُبَّتُهَا هَذِهِ الْبَلْدَةَ بِالسَّخَارِ اللهم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فراجهم الشریف Dear viewers, welcome back to the Holy Shrine of Lady Fatima Maasoumah Qum Salamun Alayha and welcome back to the Holy City of Qum and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussain Alayhi Salatu Wasalam Inshallah tomorrow's program again we are going to have from the Holy Shrine of Lady Fatima Maasoumah and then from Monday which is going to be 28th of Rajab Al-Murajjah will Inshallah begin our program from the Holy Shrine of Imam Hussain Alayhi Salatu Wasalam and then Inshallah from Abu Al-Fadl Al-Abbas Alayhi Salatu Wasalam and then Amir Al-Mu'minin Ali ibn Abi Talab Alayhi Salatu Wasalam till 5th of Shaaban we are going to have a live program from Karbala and Najaf Inshallah today again I am in your service from the Holy Shrine of Lady Fatima Maasoumah and by the way here where I'm sitting right now is the Zari which is in a basement which means that you know two stories above is that Zari which was the old one but this is the closest one towards the grave of Lady Fatima Maasoumah I believe that maybe a couple of years before they have opened this one so now we are in your service from the closest one towards the grave of Lady Fatima Maasoumah and here today in Iran is 27th of Rajab Al-Murajjah but in Karbala and because you know Karbala TV is based in Karbala so there is in today 26th of Rajab Al-Murajjah so we are in fact you know commemorating and celebrating you know it's the combination of both 26th one of the narration is the wafaat of Fadrat Abu Talib Alayhi Salatu Wasalam which is very important for us and of course you know we are sensitive about it and 27th of Rajab Al-Murajjah is the bi'sut of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam which means when officially it has been announced to Prophet Muhammad peace be upon him that openly now announce and introduce yourself as a prophet of Allah Subhanahu Wa Talibail who believe it's not at the age of 40 he was given a permission to announce so he was appointed then because it's a saying of our Holy Prophet Muhammad peace be upon him that Prophet Muhammad peace be upon him he says that I was a prophet while even Hadrati Adam alayhi salatu waslam's statue was not even completed yet so we believe that even then Prophet Muhammad peace be upon him was a prophet of Allah Subhanahu Wa Talibail that first ever creation was created by Allah Subhanahu Wa Ta'ala the light of Prophet Muhammad peace be upon him and then of course you know ana wa alin man noor al-wahid the same light which has been splitted into two with one was Prophet Muhammad peace be upon him the other peace was Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu waslam so our phone lines are open let's begin our callers first caller with us from new york sister chanda salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jie meri behen wa alaykum aslam aslam alaykum aslam alaykum wa alaykum aslam wa rahmatullahi wa barakatuh shukr alhamdulillahi rabbil alameen shukr alhamdulillah jie meri behen wa rahmatullahi 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 امیر المومنی السلام علیکہ امیر المومن احسن جزاکاللہ جزاکاللہ اللہ رب العزت کا شکر اور یہ کرم ہے کہ ہمیں نہ بھی آتا ہو تو تب بھی ہم جو اپنے ذہن میں موجود معلومات ہوتی ہیں اس کے مطابق جب زیارت پڑھتے ہیں تو الحمدللہ کلوز تو پورفیکٹ ہوتی ہے کل آپ نے پڑھا تھا نا تو میں نے پیچھ گیا فورا انشاءاللہ میں صبح ضرور پڑھوں گی کام پیش کروں گی بس قبول ہو جائے خدا قبول فرمائے سسٹر چندہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب انسان اپنے دل سے عقیدت کا اظہار کرتا ہے تو پھر وہ الفاظ کا محتاج نہیں ہوتا یہ جانتے ہیں کہ ہمارے دل میں کتنا ان کے لیے عدب و احترام ہے جب آپ میں یاد رکھئے گا اور جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ بالکل آنکھوں کے سامنے ان کے روزہ مبارک ان کے ذریع مبارک ہے لطف پروردگار ہے آپ بھی ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا پروردگار آپ کی دعاوں کو مستجاب فرمائے آپ کی حاجات کو پورا فرمائے بہت دو شکریہ میری بہن جزاکاللہ وعلی سلم کے سسٹر چندہ نیویارک سے جن کے متعلق میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ پورا ٹرائی سٹیٹ ایریا کی نمائندگی کرتی ہیں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو اللہ و برکاتو ان شاء اللہ ایک دن کو بھی ہوگا کہ آپ کی زہرہ کے روزے پر کھڑیو کریں ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ جلد جلد مقامات مقدسہ کی زعرت نسیر امین یا رب اللہ بار بار امین امین یا رب امین میرے شوہد سید محمد احسن نقوی کے لیے جی ضرور جی اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے ان کی درجات کو بلند فرمائے ان شاء اللہ اور جوار عیمال ان کو جگہ نصیب فرمائے ان شاء اللہ خدا حافظ جزاکاللہ وعلی سلم میں کہ سسٹر شاہدہ خاتون پروردیگار آپ کی دعاوں کو مستجاب فرمائے اور بالخصوص یہ دعا جب آپ کرتی ہیں کہ پروردیگار توفیق اتا فرمائے کہ ایک دن وہ آئے کہ جب جنت البقی سے کھڑے ہو کر میں کہوں Welcome to the cemetery of جنت البقی لیکن with full freedom ان شاء اللہ ان شاء اللہ اللہ کرے کہ وہ دن آئے اور ہم جہنا وہ دن دیکھیں اللہ رب العزت آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ کی ہم سب کی دعاوں کو مستجاب فرمائے بید نہیں ہے یعنی کوئی ناممکن نہیں ہے لیکن بہرحال کب یہ محقق ہوگا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کم از کم دل میں خیال اور حسرت ہونی چاہے اور باید اوے یہ بات پیرس کرتا چلوں کہ اگر ہمارے دل میں جینونلی یہ حسرت ہوگی کہ ہم ہم چنین مطلب اس طرح سے جو ہے نا وہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو روایات کی روشنی میں جب زمانے کے امام کا ظہور ہوگا چونکہ یہ دعای احد میں ہم پڑھتے ہیں اور جب وہ تشریف لائیں گے ظہور فرمائیں گے تو اگر ہم اس وقت اس دنیا سے جا چکے ہوں عالم برزخ میں ہوں تو بھی زمانے کے امام حجت بن الحسن الاسکری رہے صلی اللہ علیہ وسلم جب قبروں سے مردوں کو زندہ کریں گے کہ کم بیضن اللہ اٹھو اللہ کے حکم سے میری نصرت کے لئے تو انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ ہم بھی ان میں سے ایک ہوں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سسٹر فاطمہ علی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ دعا گوئے جس طرح ہمیں یہ مارکت حاصل ہوئی اللہ تعالی ہمیں آپ کے توصل سے اور زیادہ سے زیادہ مارکت حاصل ہوئے امین یارب امین یارب مقدر مقامات کی آپ کے توصول سے حاصل ہو رہی ہیں اسی جرہاں جنت البقی کے بھی جلد جلد ہم زیارت کر سکیں انشاءاللہ اور حملے سلام پیش کرنا چاہتے ہیں جی ضرور بسم اللہ 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 انتظار میں ہوں کہ بہت سکوں لیکن آپ کے توصول سے نہیں آزار بیش اس موقع پر امام اسے ایک آدم کی اقتازیت تشکر کی امام زمانہ کو بھی بھی معصوم ہے سلام علیہ بسم اللہ بسم اللہ الہ اسلام علیных یا بنت رسول اللہ اسلام علینہ یا بنت فاطمت و خطیقت کبرا اسلام علیinated یا بنت امیر المہمین اسلام علیقے یا بنت محکن والخسین اسلام علیہ بنت ولي اللہ سلام علیہ یا بنت مرسski مجاعفر وراخت اللہ دیو وبرکاته آسم جزاکاللہ تقبل اللہ آپ کے مرومین میرے مرومین میرے شہر میرے والدین میرے بہن بھائیں الہی آمین انشاءاللہ جزاعتہ فرمائے برزاکتے سکر تو احسان فرمائے ان کے سبور کو جنت کا باقرار الہی آمین الہی آمین پرورتگار آپ کے مرومین ہم سب کے مرومین کے مغفرت فرمائے ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرارتہ فرمائے آمین یا رب العالمین اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ پرورتگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے انشاءاللہ آمین یا رب العالمین یقینا ہمیں بھی اپنے خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے کہ جب ہمارا اس دنیا سے انتقال ہو اور ہم جب دعائی عجل کو لبے کہیں تو ہم حالت توبہ میں ہوں اور حق کے راستے پر ہوں اور خدا کرے کہ اس آیہ کریمہ قمستاق یعنی جتنا قلوس ہو سکتا ہے یہ آئیہت و نفس المتمین عرجہ الارب کا راضیت مردی فا دخولی فی عباری و دخولی جنتی کہ ہم بھی جہاں اپنے رب سے راضی ہو ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور ہم نفس متمینہ ہو یہ انسان کے دل میں خواہش ہونی چاہیے حسرت ہونی چاہیے اور اس کے لئے انسان کو کوشش کرنی چاہیے دیکھئے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے انسان کوئی بھی انسان وہ کتنا بھی مقرب درگاہ الہی کیوں نہ ہو وہ یہ سمجھے کہ اس سے امتحان نہیں لیا جائے گا اور یہ کہ وہ مشکلات اور مسائل کا شکار نہیں ہوگا possible نہیں ہے لیکن بارہ ہمارا راستے پر چلتے ہوئے صحب الحق صحب صبر صبر کے ساتھ انسان آگے بڑھتا رہے نیکش کولر ویدہ سسٹر سوریہ سرام سرام کراچی پاکستان سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سسٹر سوریہ کراچی پاکستان سے آپ کو میری آواز آرہی ہے میری بہن بسم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے دے آپ کے توسر سے دیوی معصوم آئے خوم کے روزے پہ سلام پیش کرنا چاہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ السلام علیکہ یا بنت رزی اللہ السلام علیکہ یا ختیجت القبرا السلام علیکہ یا معصوم آئے خوم فرور دکھارے آلم بطفل محمد مصطفیٰ ولی اور ان کی آل پاک کے صدقے میں میری اور کل مؤمنوں مؤمنات کی دعاوں کو مستجاب فرمانا میری غزل جو ہسٹیل میں جاوب کرتی ہیں ڈاکٹر رہے ان کو پروردگار عالم ان کے ہاتھ میں وہ شفا دینا جو تمام معصوم بچوں کوئی وہ ڈاکٹر ریمجنسی میں ہیں ان کو حفاظت سے ان کو کامیابی سے ان کو شفا دے ان کے ہاتھ میں شفا دے ریان اور سکینہ زندہ سلامت رہے ہیں اور تعلیم سے آرہ سپی رفتہ رہے ہیں دینوں دنیا اور تعلیم آرہ سو محمد ریان جو حفیب حفظی کا انتحان دینے کہا ہے آج اللہ اللہ معصوم اے حکوم کے سطحے میں امام موسیٰ قادم کے سطحے میں یا بیوی معصوم اے حکوم السلام علیکم بلتے معصوم اے حکوم میرے بچہ آج انتحان دینے کہا ہے اس کو انتحان میں عالی کامیابی حاصل کرے اور میرے حراق نصید جلد جلد کھوڑ دے اور جو کل بچیاں بیٹھی بھی ہیں مومن و معمنات کی ان کی شادی کی عمر ہے ان کی شادیاں بچیاں اور بچے دونوں انشاءاللہ اور اچھی جگہ ساتھ کرت کے شادی ہو فروضگار میری بیماریوں کو دور کر دے اور میرے مسئلے مسائل کو حل کرے اور کل مومن و معمنات کی مسئلے مسائل کو حل کرے عابد بیمار کے صدقے میں صحت و زندگی عطا فرمیں بیمی محسوم ایک ہوں خدا کرے کہ میں آپ کے روزے پہ آؤں تحسین فاطمہ اور مجھے آنا نصیب ہو جاوے زندگی صحت کے ساتھ صحیح طریقے سے گھر گل میں زندگی گدارے پر وقت کارے عالم یا اللہ جو ہمارے مسئلے مسائل چل رہے ہیں کہ وہ سب حل ہو جائیں اور ہمیں نیک راہ ہمارے بچوں کو نیک راہ چلایا ہے یا اللہ میں انبیاء بولنے لگے بی بی وہ بولتی نہیں ہے جلد جلد وہ بولنے لگے دبان اس کی جلد لگے اور وہ کامیادی حال ترشالتی میں کارڈ ایڈویشن ہو جائے پہ الہی آمین آمین یا رب العالمین جزاک اللہ و اللہ یسلم ہمارے جو کل مؤمنوں مؤمنات ہیں ان کے بچے بچوں خود مسئلے مسائل کرے میرے بھی اس میں مسئلے مسائل کرے امین یا رب العالمین اور مولانا صاحب آپ کو زندگی صحت اتافت آپ ہمارے لئے جو مشل راہ ہیں جو ہمیں روزہ کی زیادت کراتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو طویعی زندگی اور صحت کے ساتھ دے پہلے اور میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ یہ آپ کے معباد کی نیکیوں کا نتیجہ ہے جو آج آپ وہاں بہش ہوئے ہیں ہمیں بھی اسی طرح زیادت کروائے موسیٰ کادم کے روزے پر زیادت کریں اور آپ کو زندگی صحت دے اور سلام وہاں بتلایا ہوں جزاک اللہ و اللہ یہ سلم پروردی یا ربکی اور ہم سب کی دعاوں کو مستجاب فرمائے حاجات کو پورا فرمائے اور آپ کو اور ہم سب کو اجریظیم فروان نصیب فرمائے امین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین اللہ رب العزت آپ کے اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور انشاءاللہ عزیز اجریظیم فروان نصیب فرمائے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان سعادت بدور عباد و نیست یہ توفیقات الہی آپ مومنین اور مومنات کی مخلصانہ دعاوں کا نتیجہ ہیں میری سمپل سی غزارش یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ زیادہ مومنین کو اکاملیٹ کر سکیں تو دعائیں جو ہیں وہ ان ڈیٹیلز کی بجائے اگر جرنل تھوڑی سی جنب وہ کر دی جائیں تو زیادہ بہتر ہوتی ہیں اللہ رب العزت نیتوں کے حال بہتر جانتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہوا اقرب من حبل الورید وہ شارعہ کے حیات سے بھی قریب ہے لیکن پروٹوکول یہ ہے آئیم علیہ السلام کی طرف سے جو ہمیں ریکمنٹ کیا گیا وہ یہ ہے کہ خدا کو پسند ہے کہ انسان بیٹھ کر خدا کی بارگاہ میں دست دعا کو بلند کرے اور خدا سے زبان کے ذریعے مانگے تو خدا سے مانگنا جو ہے وہ یقیناً خود اللہ رب العزت جو ہے وہ کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اپنے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جب بھی میرا بندہ میرے متعلق پوچھتا ہے تو میں اس کے قریب ہوں اور اس کی دعا کو سنتا ہوں اور اجابت کرتا ہوں we have one next caller with us تقی رضا from کراچی پاکستان سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو برادر تقی رضا کراچی پاکستان سے آغا جان آپ کی call drop ہو گئی ہے آپ چاہیں تو تبارہ call کر لیجی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وائلہ میں آپ کی طرف سے آپ کا سلام حضرت بی بی معصومہ قم سلام علیہ کی خدمت میں پیش کر دوں گا ایک دو باتیں جن کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو سلام ہم پیش کرتے ہیں زیارت جو پڑھتے ہیں عربی کے اندر وہ ضروری نہیں کہ عربی کے اندر پڑھا جائے ہم اپنی زبان میں بھی جائیں پڑھ سکتے ہیں for example زیارت کیا السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ اب ظاہر ہے علیکہ وہ مذکر کے لیے ہوگا علیکہ معنس کے لیے ہوگا تو اے رسول اللہ کی بیٹی آپ پر سلام ہو السلام علیکہ یا بنت امیر المؤمنین اے امیر المؤمنین علی نبی طالب علیہ السلام کی بیٹی آپ پر سلام ہو السلام علیکہ یا بنت فاطمہ تزہرہ سیدت النساء العالمین اے فاطمہ تزہرہ سلام علیہ سیدت النساء العالمین کی بیٹی آپ پر سلام ہو السلام علیکہ یا بنت الحسن والحسین اے امام حسن اور امام حسین کی بیٹی آپ پر سلام ہو تو یہاں اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں سلام علیہ کے یا کریمہ اہلِ بیت یہ خود بی بی کا ٹائٹل ہے کہ اے کریمہ اہلِ بیت آپ پر سلام ہو یا فاطمہ تو اشفائی لنا فی الجنہ ہماری شفاعت کیجئے گا اے بی بی جنت میں تو یہ مختصر سا جو انہیں وہ سلام ہوتا ہے انسان جو ہے وہ اپنی زبان میں سلام پیش کرتا ہے اور ظاہرہ بی بی کا جو ٹائٹل ہے وہ معصومہ یعنی اصل نام ہے فاطمہ فاطمہ معصومہ اور معصومہ قم چونکہ ظاہرہ یہ مشہور ہے قم المقدس منسلح کے اگرچہ قم بی بی کی نسبت سے مشہور ہوا ہے لیکن بہرحال معصومہ قم یعنی وہ بی بی فاطمہ جن کا لقب معصومہ ہے اور جو قم بالمقیمہ سیمپل سی بات جو ہے وہ یہ ہے تو یہ ایک فارمولا ہے کہ انسان جب بھی زیارت پڑھنا چاہے تو اگر ان کے متعلق پتہ ہو جیسے ہم امام موسیٰ قادم علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں تو ان کے ٹائٹل جو ہے نا وہ عبد السالح ہے باب الحوائج ہے باب المراد ہے خب ظاہرہ یہ سارے کے سارے جو نا امام موسیٰ قادم قادم الغیز ہے تو آپ ان کے جو نا ٹائٹل یا مشترکات مشترکہ وہاں پر بھی السلام علیہ کا یبن رسول اللہ مولئی کا یبن عمیر المؤمنین مولا کائنات ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں السلام علیہ کا یبن فاطمہ الزہرہ السیدت النساء العالمین شہزادی فاطمہ ام الائمہ ہیں وہ ایمہ علیہ السلام کی والدہ ہیں تو ظاہرہ ان کے بیٹے ہیں اور پھر ایسی طرف سلام علیہ کا یبن الحسن والحسین علیہ السلام علیہ السلام تو جتنے بھی ایمہ علیہ السلام ہیں تو ان کو ہم جو نا وہ چکے امام حسین کے بعد وہ تسارہ تر معظومین من ذریعہ الحسین علیہ السلام تو وہاں تک ہم جو نا زیارت پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر خود ان اماموں کے ٹائٹل اور ان کا تحارف جو نا اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کچھ چیزیں مشترکہ ہیں جیسے پر اشہدو انکا کنتا فی نور الاسلام اشہدو انکا کنتا نور الاسلام نور الاسلام فی الاسلام الشامخة والارحام المتحرات لم تنجسک الجاہلیت بے انجاس ہے ولم تلبس کا مدلمات بسیاب ہے آپ پاک ارحام کے اندر اور پاک و پاکیدہ اسلام میں سے اور حتی زمانہ جاہلیت میں آپ کے وجود کو کسی لباس نے یعنی ٹچ تک نہیں کیا ہے اپنے کبھی لباس جاہلیت جو ہے اور نجاستن نہیں کیا مطلب یہ یہ اشہدو انکا کنتا جیسے ہم کہتے ہیں وہ اشہدو انکا کدا قمت الصلاة واتیت الزکاة وامرت بالمار ونہیتان المنکر تو یہ مشترکہ مطلب جو ہے نا وہ زیارت ہوتی ہے جو کہ آئیمہ علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے بہرحال یہ جو ہے وہ ختمات سر انجام دی ہیں یہ کنڈکٹ ہیں ان کا انہوں نے نماز کو قائم کیا انہوں نے جاہلی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اللہ کا شکر ہے میری بہن آپ سنیں ٹھیک ہے خرافیت سے الحمدللہ جی بالکل ہے سیئی خیر مبارک انشاءاللہ ہمیں نبو ورسلیب امام سبھ آخری امام کا دیدار نصیب ہو الہی آمین آمین یا رب العالم سلطنت ہم قائم ہوتا دیکھیں انشاءاللہ آمین یا رب العالم ہم سلطر امام برزا میں بیٹھیں سلطر امام شہرکانے سلطر امام بیٹھیں ہمیں امام کی سلطر نصیب ہو اور ہم اس کے ادنا سے غلام بن کے کہ وہ کنت کے بدور پر کام کریں اللہ یا راولتن کریم اللہ یا راولتن کریم میادت پور ہماری نسل ہے ہماری ضرریت کو ہم سے خلا بھٹکے نہیں پائے اللہ اللہ صلوت نہ اللہ اور آج خراجی پرس ایچ کارٹر کے اندر آپ نے سنو آگا اچھر اکھر اس کے دعا کیجئے گا کہ خدا حارت کریم ظالیہوں کو جی بلکل 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 اچھا کہ آپ نے ریمائنڈ کروا دیئے میں آخر میں بارحال اس کی پورزور مضمت کرنا چاہ رہا تھا ابھی کرتا ہوں آپ کے توسط سے آپ نے ریمائنڈ کروایا کہ ہم اس جو ٹیروریزم کا ایکٹ ہے دہشتگردی اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں اور پروردگار ہمارے ملک عزیز پاکستان کو ہر قسم کی دہشتگردی سے محفوظ فرمائے اور یہ دہشتگردی فقط وہی نہیں جو یہاں پر ٹیروریزم کی شکل میں کی جا رہی ہے بلکہ جو اقتصادی دہشتگردی ہے جو آئین توڑنے کی دہشتگردی ہے جو ملک کو برباد کرنے کی دہشتگردی ہے جو سیاسی دہشتگردی ہے سارے دہشتگردوں کو نیست و نابود فرمائے اور ہمارے ملک عزیز پاکستان کو سلامتی اطاف فرمائے اور سیاسی اور معاشی استحقام نصیف فرمائے آمین یا رب العالمین سیسٹر شازیہ معذرت کے ساتھ آپ کی کال ٹراب ہوگی آپ چاہیں تو دوبارہ کال کر لیجئے گا وی آنکھ سیسٹر شازیہ معذرت کے ساتھ آپ کی کال ٹراب ہوگی آپ چاہیں تو دوبارہ کال کر لیجئے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لگتا ہے کہ آپ کا ٹی وی چینل جو ہے نا وہ ٹی وی سلامت رہے اور صحیح کے ساتھ والیکم اسلام جی میری بین بسم اللہ بسم اللہ کوئی بات نہیں حضرت جعفری زندہ سلامت رہے بی 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 بات سمائے کم السلام علیکم بنتے مصر رضا السلام علیکم میری بچے زندہ سلامت رہے حضرت جعفری اس کی طبیعت صحیح رہے الہیہ سسٹر آپ کے حصل میں ٹی وی کی آواز جو ہے نا وہ آن ہے جس کے وجہ سے تھوڑی سٹسٹوگر ساری بٹھت سکتا ہے ان کے سارے بچے سلامت رہے اور ان کے شوہر کو ترقیدے پر بٹھاتے آلم بہت بہت شکریہ میری بہت جزاک اللہ واللہ یہ سلمک یہ پروگرام جو سلام یا حسین ہے نا در حقیقت اس کا بیسک فلسفہ یہ ہے یت معنی قلبی کہ جب ہم امام کی بی بی فاطمہ محصومہ سلام علیہہ کے مولا عباس علیہ السلام کے مولا کائناتی ابن ابی طالب علیہ السلام کے توصل سے اپنی دعاوں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یت معنی قلبی اتمنان قلبی حاصل ہو جاتا ہے کہ اب ہماری دعائیں خدا کی بارگاہ میں یقیناً قبول ہو گناہگار ہیں خطاکار ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اتمنان قلبی کے لیے خدا ودن مطالعہ ہماری دعاوں کو مستجاب فرمائے حاجات کو پورا فرمائے توفیقات خیر میں ادافہ فرمائے اور ہمارے پاس ابزارہ بی بی معصومہ کم سلام علیہہ ان کو کریمہ اہل بیت کہا جاتا ہے تو ہمارے پاس ان واسطوں کے سوا ہے بھی کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یاکن عبدو یاکن استعین ہم خدا ہی سے مانگتے ہیں خدا ہی کی عبادت کرتے ہیں لیکن انسان نے گناہگار کو شرمندگی ہوتی ہے خدا کی بارگاہ میں جاتے ہوئے اور اللہ رب العزت نے خودی تو ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے یا ایواللہین آمنو یا ایواللہین آمنو وابتغو علیہ الوسیلہ اے صاحبان ایمان وابتغو علیہ الوسیلہ اللہ کے لیے وسیلے کی تلاش کرو کون سا وسیلہ جسے ہم وسیلہ سمجھتے ہیں جسے انٹروڈیوس بھی خدا ہی نے کروایا ہے تو یہ وہ وسیلے ہیں یہ وہ وجیہن انداللہ ہیں دعا توسل کے اندر ہم جو پڑھتے ہیں یا وجیہن انداللہ اشفع لنا انداللہ تو وہ جو وجی یعنی وہ جن کا مقام اور مرتبہ ہے خدا کی بارگاہ میں جو مقرب درگاہ الہی ہیں تو ہم جو ہیں سب سے پہلے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے اس کے گناہوں کو ماف کر دیا جاتا ہے اس کی توفیقات خیر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور پھر جو اتمنان قلبی ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر انسان جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتا اور امام حسین علیہ السلام کے مطلق تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کمن زاراللہ فی عرش ہے نیکس کولر بیڈس آئی تنک سسٹر شازیہ کی کال دوبارہ سے آگئی ہے آپ کی خوبصورت دعاوں کو ہم نے مش کیا تھے سسٹر شادیہ بسم اللہ یونائٹر سٹیٹس آف امریکہ سے جی میری بہن بسم اللہ بسم اللہ llev خوبصورت داندوتا ہے سنسان جو استانیہ دفع یہ بن Basel السلام ливо سلام سلام علیہ السلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم یا رب العالمین اور پروردگار اللہم عجل لولیک الفرج پروردگار ہمارے زمانے کے امام حجت ابن الحسن الاسکری علیہ السلام کا جل ظہور فرمائے اور ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرمائے اور ہم سب کو ان کی کماحق و معرفت نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرح بڑھ رہے ہیں لیکن ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ پانچ ایک منٹ باقی ہیں شاید تین چار منٹ تو آپ ابھی بھی کال کر سکتے ہیں جن کی کال ڈراؤپ ہوگی ان کو ہم انشاءاللہ ان کی طرف سے سلام علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیں گے اور کل کا پروگرام بھی ہمارا حرم بھی بھی معصوم ہے کم سلام اللہ علیہ وسلم سے ہوگا اور پھر انشاءاللہ انشاءاللہ جو پرسوں کا پروگرام ہے منڈے کا پروگرام تو وہ انشاءاللہ حرم امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیانی صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ کے ٹھیک خرافیت سے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عشائیان کیانی صاحب پیر مولا علی مدد آغا جن کیا حال ہے ٹھیک خرافیت سے ہیں شکر الحمد للہ رب العالمین لطف پروردگار ہے خدا کا شکر الحمد للہ سید خدا الہی آمین الہی آمین دعا میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت تمام تر مریدوں کو شفاہ کامل و آجل انعائیت پر میں آپ کی توفیقات خیر مولا آپ کا عباد رکھیں الہی آمین جزاک اللہ و اللہ یہ سلم کیانی صاحب میں ہمیشہ آپ کے لئے آپ کی پوری فیملی کے لئے دعا کرتا ہوں پروردگار آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے مریضوں کو شفاہ کامل و آجل انعائیت فرمائے رزق میں برکت اتا فرمائے انشاءاللہ توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور معرفت کے ساتھ بار بار زیارات و مقامات و مقدسہ سے مشرف فرمائے امین یا رب العالمین امین یا رب العالمین جزاک اللہ و اللہ آپ بھی جو ہے وہ پشاور کی بلکہ پشاور سے لے کر پارا چنار جو ہے وہ پیوار تک جو ہمارا بارڈر ایڑی ہے وہاں تک کی آپ نمائندگی کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے تمام تر جو ہے وہ بہنوں کو بھائیوں کو مسلمانوں کو شاد و آباد رکھیں توفیقات خیر میں اطافہ فرمائے اور بالخصوص بالخصوص میری بار بار یہ دعا ہے کہ ہمارے ملک عزیز پاکستان کے اندر پروردگار سلامتی عطا فرمائے اور سیاسی و معاشی استحقام نصیب فرمائے واقعا تکلیف ہوتی ہے سن کر دیکھ کر کہ اس وقت جو اقتصادی سیچوشن بنی ہوئی ہے جو سیاسی انسٹیبیلٹی پاکستان کے اندر ہے بارال جو مقتدر حلقے ہیں جو جن کے ہاتھ میں ڈسیجن پاور ہیں پروردگار ان کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے امین یا رب العالمین اور جو خائن ہیں جو مغرض ہیں اور جو جان بوچ کر جو ہے وہ ملک عزیز پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں پروردگار ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے امین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین جزاک اللہ اور اللہ آئی سلمک اوکے اگر سورا فاتح کلولا اور فائف را مجید ورعال مومنین مومنیات ورعال مرحومین ورعال مرحومات قربتا ان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبود و ایاک نستاعین اہتین السورات والمستاکین سرات اللہ الظینہ نمت علیہم غیر المغضوبی علیہم ولتوالدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قول ہوا اللہ احد اللہ صمد لم يلت ولم يولت ولم يکن لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قول ہوا اللہ احد اللہ صمد لم يلت ولم يولت ولم يکن لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی لیلہ محمد وعالی محمد وعالی محمد وعجل فرجهم الشریف اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الہیاع منہ ولمواتا ب اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علا كل شئی کدیر یا پروردگار یا خالق اگبر یا خالق کائنات غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا استار یا حیقیم یا اللہ ہمارے اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں حدیت المقبول و منظور فرما پروردگار جو جو مومن مومنات مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں اولاد سالے اتا فرما جو جو بیمار ہیں بیمارے کربلا کے صدقہ شفاہ کامل و عجل انائت فرما جو جو حج و زیارت کی مشتاق ہیں بار بار معرفت کے ساتھ حج و زیارت و مشرق فرما پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا ہمارے مرعومین کی مغفرت فرما ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم اتا فرما ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار اتا فرما پروردگار ہمارے گناہانے کبیرہ و سگیرہ ماف فرما اندہ گناہانے کبیرہ و سگیرہ سے محفوظ فرما اپنے حفظ و مان میں رکشر شیطان سے جننس کی شر سے محفوظ فرما پروردگار ہمارے بارویں امام امام زمانہ جلاللہ فرجہم الشریف کا جلزہور فرما ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما ان کی کما حق و معرفت نصیب فرما نوجوہ نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پرمل کرنے کی توفیق نصیب فرما ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کی اور ان ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما توفیقات خیر میں اضافہ فرما حاصدین کے حسد سے محفوظ فرما اشرار کے شر سے محفوظ فرما پروردگار جو مقروض ان کو کردوں سے نجات اتا فرما جو بے گناہ قید ان کو قیدوں سے رہائی اتا فرما جو بچیاں اور بچے دمیں بخت ہیں پروردگار ان کی تمام تر مشکلات کو آسان فرما پروردگار دلوں کے راز بہتر جانتا ہے جنہوں نے ہمارے ذمہ جو جو دعائیں لگائیں ہیں سب کی دعائیں کو مستجاب فرما مراجع الزام علماء حقق قصائے ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا استار یا کریم یا اللہ مسافروں کا سفر بے خطر فرما پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما ربنا تقبل مننکن تسمیرلیم برحمتک یا ارحم الرحمین آمین یا رب العالمین دیر ویورز تینکیو فر ووچنگ ورنگیو پروردگار یا خالق اکبری خالق کائنات مجھے پروردگار یا خالق اکبری خالق کائنات ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا حافظ